کے کبوتر بازی کے حوالے سے کہ اچھے کبوتر کے جو صفات ہیں وہ کون کونسی ہونی چاہیے جی بڑھ صاحب اچھا کبوتر جڑا نہیں ہے جی نا تا وہ پکڑ کے پتہ لگ سکتا ہو دا پیمانا نا ہوں توسی کندہ فائدہ جوڑ بان آکھ دیکھ کے توسی ہو دی ہو دی توسی کوئی اپنی کہ کیسا ہو دی ہو دی ہو دی رائے دے سکتے ہو میری نظر اچھی پرواز دا مالک ہوئے اچھی پرواز دا مالک ہوئے اچھی پہچان دا مالک ہوئے نمبر دو دلیر ہوئے آخری ٹائم اس لئے اکھا ہم بند کرن دا عدی ہوئے نال دے اپنے حریفان دے کہ میں موت مرلانگا بیٹھانگا نہیں پانی سائدہ تے بھی پھردہ ہوئے مگر وہ پانی نو کی سمجھے کہ میرا اے وہ پانی نہیں جیڑا میرا مالک مینو کولی جپل ہو دا اے میں نہیں پینا بے شاک میں نو پیاس لگی ہے پیاس لگ دی ضرور ہے کھو اتر نو لیکن وہ غیرت کو اتر دی جال نہیں دن دی انہوں چنگے کو اتر دی وہ سمجھ دا میرے مالک دی کولی نہیں میرے مالک پانی نہیں اے پانی تے کھلا پانی ہاں وہ بہت کبول کرنے لیکن پانی تے جانا قبول نہیں کرنے چوئے صاحب بڑی خوبصت بات کیا ہے اچھے کبوتر کی پہچان گا چوئے اجازہ بورے والا نے بتایا جی انشاءاللہ اگلے سیگمنٹ میں ایک دے سوال کے ساتھ حاضر ہوں گے جی السلام علیکم دوستو اس وقت موجود ہیں ہم چوئے اجازہ احمد بورے والا استادنا کے استاد ان کے ساتھ موجود ہیں جی ان سے ایک سوال کریں گے کہ اچھے بریڈر کبوتر کی پہچان سلام کیا ہے چوئے صاحب بڑھ صاحب سوال پر تُس یقین رول کر دے ہو جی سر لیکن اچھا بریڈر کبوتر میرے کارانا چھو آپ جی جی کہ جہتے بچے کڑھ آئیے جی جی سر تو یادگار پرواز کرن پروازت پہچانچ اچھی پرواز کرن مگر جو تو وہ ہو بعد میں چولی کرنے پہلے پول جائیں جو تو تیسری چولی کرنے چاروں پول جائیں چوتھی چوری کرنے پچھے ہی پول جائیں پہلے ہی اٹھا پتہ لگے ہر بچہ ایک دوے دھے پاپا اچھے دوچھا کھڑے بچہ اچھا کر رہا سمندہ ساری زندگی انتدار کی بیٹھارا میں بہت دانا کرنے میں بازی شڑوں گا وہ کھڑی شیفتہ مچے بچہ تجھے کڑھ آگے اڑایا بازی چوری نہ کڑھا تو تجھے آکھوں یار بہت بہت بھی جنگازی مگر انتہاں اٹھا پکے ہیں بریڈر کبوتر کی پہچان کا آپ کو چودہ اجازہ احمد آف بورے والا نے بتایا ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں رائے عرف آف کمالگیا چیمپئن استادوں کے استاد بڑے ہی لمبے عرصے سے یہ چیمپئن ہے کمالگیا سے ان کے ساتھ بیٹھے ہیں تارک گجر صاحب چیچا وطنی کی ایک پہچان بڑے ہی مجھے ہوئے پلئر ہیں اور ان کے ساتھ بیٹھے ہیں جوید ڈوگر آف اکتالیس پارائل چیچا وطنی ان کا بھی پہچان جو ہے وہ بڑے لوگ بڑے اچھے طریقے سے ان کو جانتے ہیں جی چیچا وطنی کی تاریک کے سب سے بڑا ٹوڈامنٹ اور پنجاب کا سب سے بڑا ٹوڈامنٹ اڑانے میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے کوتر نے توسی نات در شکرہ ضرور رکھے ہیں دراصل یہ بھی درستہ گل کہ توڑے تمام گروپ دے کول اس کو اتر دی بلیڈ ایسے لئے کامیاب جارے ہیں جن نے توڑے میمبرز حضرات میں فاموز دے دوست ہے باپر کچھ میاں آپ صاحب جو یا نیازہ اور دوست سوال اختر فاما یا دیگر دوست نے کہ اس کو اتر دی بلیڈ زیادہ کو اتر کامیاب ہوئی ہیں ایدی ہونٹو سی اسی مر کو پوچھ رہے ہو دراصل ایک اتر جڑا ہے ایک ڈاکو کو اتر جڑا میں یہ منشارہ ڈاکو سی جاندو فتیم مدوی جاندہ تے اختر تک ایرودا شاگید سی اختر تو اختر نے میمان شے دے کولو ایک اتر لیا چی ڈاکو او جڑا ڈاکو کو اتر سی او بابے آمی آلے جڑا کالیا کو اتر سی او دی پتھی او دی ماں سی تے نسلوالے کو اتر دا پتھا او دا پیور سی ہون ایدی میں تاہم تھوڑی تفصیل دا سبا جی سر اے ملے اس طرح نے ایک سی آکھا کو اتر چوتی چک جڑا مالے چوتی چک پھل روانا چک نسلو پھل روان زی نسلو پھل روان زی نسلو دوگر نہیں زی پھل روان زی او دے اڈے تے اڈی دے اڈا تیو نسلوالا کو اتر سی آکھا جی سر او جڑا ستایا رفوت ہوگیا اللہ دے کبر در احمد فرمائید جی سر او اس نے او دو کولو لے لیا تے میئے منشے نے اوک اتر سی آکھا جڑا تینا جی جی سر او اڈا سیاہ کا کبوتر سی او انو ڈوگر علی جوڑے رہا سی کبوتر سی او دا باپ باب احمی علی کبوتر علی دا تے ماں ماں سے دی ماندالی چٹی دی پٹھتی ماندالی چٹے بھی آگئے اور احمی والے بھی آگئے لوکی تلاش کر دے ماندالی چٹے کہہ نا سوکھا یہ ثابت کرنا بڑا مشکل ہے میں دلیل ناگل کر رہے ہیں لوگ بھی سن رہے ہیں خیتل آباد لوگ بھی سن رہے ہیں جڑا مارد بھی سن رہے ہیں جی سر پہ خان بھی سن رہے ہیں خان صاحب تو ماشاءاللہ اختر خان قویرہ موجود ہے جن کے گھر ڈاکو کی بوتر تا جی یہ اس کے بیڈ میں سے ہے جی جڑا مالا تو اے اب آؤ اجداد شروع ہویا اور جڑا وہ کبوتر سیاہ کھا سی چوتی جو لے انڈا ستائی جو ستائی تو آیا میہ منشے دے کار او کبوتر میہ منشے نے ہاجی اخترہ والے گنجے دی پتھینہ لاتا ہاجی اخترہ والا گنجہ کینچی دا پھے ہو سی کینچی پنجاب دی نامور کبوتری سی تو گنجہ کے تھو لیا سی ہاجی اختر نے وہ سردار صدیق تو مستانہ کبوتر لیا سی گنجہ ہوتا پتھا سی گنجہ جڑا کبوتر او میہ منشے نے گنجہ کبوتر لیا کہ باب آمی علی شاک کی بادل دی پہنڈ سی جی سر اونا رایت ہو سی جو کہ شاک کی مادی نکلے جی سر یعنی گنجے دی تے باب آمی علی شاکے دی جڑا بادل سی ہو دی پہنڈ نہ لیا نا گنجہ جو کہ شاک کی مادی نکلی جی سر وہ شاک کی مادی وہ ستائیہ لے کبوتر ناجرامی دے کر روایا تھی جی جی اونا جسے لگ گئی اے 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 جاکو نکلنی شروع ہوئی اسلام علیکم چوہ شاہب والیت و سلام میں آج بڑی خوبصورت بات چوہ شاہب سے پوچھنے لگا ہوں کہ پارٹیشن کے وقت ہمارے جو بڑے ہی لیجنڈ استاد تھے جو اس دنیا میں نہیں رہ گئے جنہوں نے ایک بڑی مثالیں قائم کی اور بڑا اچھا وقت گزارا کبوتر بازی میں ان کا میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ وہ کون سے استاد تھے مینہ صاحب یہ بات تو آپ نے بہت اچھی کی ہے مگر میں گدارش کروں گا سب اپنے جو لو فلائن کے کھلاری ہیں کہ آج آپ کا پی پنسل لے کر رکھیں تاکہ یہ ریکارڈ بنے گا کہ یہ جو استاد ہیں ان کا نام بھی آئی تک زندہ ہے اور اپنی کافیوں بھی زندہ رکھیں یہ وہ استاد جن کا میں نام لے رہا ہوں یہ چھوٹے موٹے استاد نہیں ہندوستان بھی مانے جاتے تھے اور پاکستان میں سب سے پہلے میں نام لوں گا اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے بابا امی جو چیک نمبر دو سو بطی یہ کیک سنگھ والی تحصیل جڑا والا ذرا فزر بات کے رہنے والے تھے جو ہندو پاکستان کے بہت بڑے بہت قابل اور بہت اچھے شکاری تھے اور اپنے چیزوں پر توقع کرنے والے کھڑا نہیں تھے جو کبھی کس نے کوئی بات نہیں پوچھی ہوگی میرا خیال نمبر ایک نمبر دو اگر یہ میں دوسرا نام لوں تو میں سمجھتا ہوں کہ تحصیل رنالا کے ریاست علی جو جنراکے کے لینے والے تھے یہ بھی ان استادوں میں شامل ہے جن کا آج بھی نام زندہ ہے ریاست علی مراد جنراکہ تحصیل اکاڑا زلہ اکاڑا ریاست علی اور اسی تحصیل کے شمیہ شفی بودلا تحصیل دنالا کی رہنے والے تھے وہ بھی بہت بڑے استاد تھے ایسے استاد تھے شاید ایسے استاد دیکھنوں کو بھی نہیں ملتے اور وہ استاد جن کو ہربل کی دنیا یعنی اگر کسی حکیم کی دکان پر بھی دیا جائے تو وہ ایک ایک چیز کی تحصیل سال استاد اب دنیا میں نہیں ہے استاد تو بڑے ابھی بڑے ہیں مگر یہ بہت بڑے استاد ہیں استاد کمردین یہ استاد کمردین ہمارا موڑ پاکستان میں کیوں مشہور ہے آج تک استاد کمردین کا نام زندہ کیوں ہے کہ موڑ زندہ ہے موڑ نے نام زندہ کر رکھا ہے استاد کمردین شایقہ تحصیل دیپالپور ذرا اکاڑا کا رہنے والا تھا اور غریب آدمی تھا اور میں سمجھتا ہوں موڑ کا ماہر تھا اگر اسے ماہر موڑ کہا جائے تحصیل آرہ والا میں استاد گفورہ غریب آدمی تھا پجتر ای بی آرہ والا بٹیاں والا پجتر بٹیاں والے کا رہنے والا تھا اور ایسا لیجنڈ کھلاری تھا کہ ہر چیز اگر سینکھیہ بنایا تو اس نے اپنے ہاتھ سے بنایا اگر انہیں کچھ نہ مارا تو اپنے ہاتھ سے مارا اگر کوئی چیز بنائی جو آج کل کوئی طبیب حکیم بھی نہیں بنا سکتے تو استاد گفورہ میں وہ پارٹی ہیں تھی کہ وہ ہر چیز کو آب بناتا تھا اپنے ہاتھوں سے بناتا تھا اور بہت بڑا استاد تھا بلکہ میں کہتا ہوں کہ پلٹائی کا عمل جو ہے نا یہ بھی استاد گفورہ سے شروع ہوا تھا آج سے تیس سال پہلے پلٹائی کا عمل بھی کا بھی موجود جو ہے وہ استاد گفورہ پجتر والا ہے ماشا اچھا جی اس کے علاوہ اگر میں دوسرے استاد آج کے استادوں کے طرف ہوں تو میرا خیال آتاداد ہیں ان کا ذکر اس لیے تو اس طرح بہت زیادہ ہیں لیکن جو استاد ہیں ہڑپے کے دیکھنا ہڑپے کے دو استاد ایسے ہیں جن کا نام نہ ذکر نہ کرو تو یہ سارے استاد ہی نامکمل فیض بٹی چک شیاسی تحصیل ہڑپا ذرا سائی وال چک شیاسی تحصیل ہڑپا ذرا سائی وال فیض بٹی جس کو ہم فیض کرپال کہتے ہیں عارفی بٹی کے وہ والد تھے بہت بڑے استاد تھے بہت بڑے اس کے ساتھ اسی گاؤں کے رہنے والے جو ہندوستان میں جس کو شریف لبانے والا کہتے تھے کیوں کہتے تھے کہ جو فروضبور میں لبانہ پھنٹا وہ اس کے رہنے والے تھے اور یہاں اس کو کہتے تھے شریف گل قوم کا گل ان کی قوم گل تھی اور چک شیاسی تحصیل ہڑپا ذرا سائی وال کے رہنے والے تھے بہت بڑے کبوتروں کے موجد بھی تھے ہندوستان میں آج تک اگر کبوتروں کا نام روشن ہے تو واحد دنیا میں مسلمان یہ آدمی ہے شریف گل جن کا نام آج بھی ہندوستان میں زندہ ہے اور سردار صاحب سنتے ہوں گے یہ میری بات سن کر اگر ایک بھی سردار کہہ دے کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں تو میں انشاءاللہ دیندار ہوں گا اللہ کے حکم ساتھ اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے ساتھوں میں میں نے قریب ہو کے دیکھے بات کی یہ میں کسی کی دردادی کر رہا اسطاد حنیف یہ ڈسپنسری روڑ صحیح بات اسطاد غلاب کے بیٹے تھے ان کا باپ بھی بہت بڑا کبوتر بات اور وہ حنیف جو تھے وہ دیکھو یہ تو نا ہمارا یہ لو فلائل وہ آرلونڈر تھے انزہ ہم پوچھیں گے کہ پاکستان کے ٹاپ تھری کبوتروں کی بلال لائنیں کون سی ہیں جی نمبر ون جی سر گوگا ماچھیلا داشچاک والا چیچا وطنی چیچا وطنی سر یہ سے پھیل والے کبوتر بنیں ساب خان والے بنیں یہ جو گوگے والے کبوتر تھے نا جی یہ بڑو والے بنیں یہ سارے تحسین چیچا وطنی میں پھیلیں اور یہ چیچا وطنی کے سب سے اچھے کبوتر تھے جس میں آپ کا کڑے والا بھی تھا کڑے والی بریڈ جو فیض بٹی کی تھی آہ بیض بٹی والی کڑے والی بریڈ سر سعید خالادو کا مند والی کبوتری لے کے آئے اپنا انڈیا سے اس کی بلیڈ کرائی تو یہ مند مچھی کے آتھ آگیا بچہ اور یہ بلیڈ ہوئی فیض بات چڑے والے چلے گئی یہ سارے یہ ستائیس چک والی یہ باب امی والی وہ بھی نہیں یہ سردار سعید خال والی مکس ہوئے تو یہ مضبوط و مضبوط کبوتر بنے فیض بات ٹھیک ہوگا جی گروہ والے کبوتر ہیں یہ کمرو سائن لے کے آیا سردار صدیق آن سنگھ یہ دو گروہ تھے گروہ سا چک کے دسٹرک فروز بور میں گروہ سا چک ہے سردار سنتے ہوں کے بعد وہاں سے یہ کبوتر گروہ سا سے آئے تھے جو سردار کے پاس شیل کوٹ یہ تھے یہ جو کانا تیل والا کڑی والا یہ سردار صدیق کے پاس کبوتر تھے سیان کے مرضو یہ تھے جی چوئی جاز ہے مرضو بورے والا جنہیں پاکسن کی ٹاپ ٹری جو ہے بلیڈ ڈائنی ان کے بارے میں آپ کو بتایا جی انشاءاللہ نیکس ٹریم آپ کو جگلے سیگمنٹ میں سردار شکروں جی سر استادوں میں بابا امی فید کارپال یہ دو میں نے استاد جو آنکھوں سے دیکھے ہیں یہ کوٹر کو تھنڈا چھوڑتے تھے باقی تمام جدے بکھلا رہی ہندوستان سے آئے پاکستان کے رہنے والے سب گرم چھوڑتے تھے لوگ فلائنگ کے بڑے بڑے اچھے ٹورنامنٹ ہو رہے ہیں تو ان سے یہ پوچھیں گے کہ اچھے لوگ فلائنگ کے ٹورنامنٹ کی کیا خوبی آنے چاہیے جی چوہ شاہ سب سے پہلے تو خوبی یہ ہونے چاہیے کہ چڑی مار کا وہاں کنسپٹی نہ ہو چڑی مار کا داخلہ اس گاؤں میں بند ہو پہلی خوبی یہ ہونے چاہیے دوسری خوبی یہ ہونے چاہیے کہ جو میمبر حضرات ہیں ٹورنامنٹ کے ان کا تحفظ ہونا چاہیے تحفظ کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو کو لڑائی بڑائی سے بچانا ہے ان کو جو پولیس والے تنگ کرتے ہیں پریشان کرتے ہیں وہ آگے پکڑ لیتے ہیں یہ مکمل طور پر تحفظ ہونا چاہیے کہ میزبانوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے آئے مہمان جو ہیں نا ان کے جو ہمارے دور دراز سے آئے ہوئے ہیں ان کا پورا پورا تحفظ کریں جی سیر کسی ان کے کبوتر کا بھی تحفظ ہونا چاہیے اگر کبوتر کسی گلی میں گر گیا ہے اب بالکل بلکل صحیح بات کبوتر پر گر گیا ہے اس کو کسی کو پکڑ لیا ہے تو وہ مالک تک بچانا بھی میزبانوں کی ذمہ داری ہے یہ اچھے ٹورنمیٹ کی باتیں میں کر رہا ہوں یہ میری نظر میں سب سو بڑی جو خوبی ہے اچھے ٹورنمیٹ کی جہاں انصاف کا بولبالہ ہو انصاف کا اطراز یقصہ ہو شگردار اصلاد کی کوئی تمیز نہ ہو دوست کی کوئی تمیز نہ ہو جو جیتا وہ سکندر جو جیتے وہ سکندر جو جیتے اس کو یہ نام ملنا چاہیے اور جو جیتے اس کو یہ عزاد ملنا چاہیے اس کو یہ وارڈ ملنا چاہیے اور انصاف کا اطرازو ایسا ہو کہ انصاف مو سے بولے کہ یہ انصاف ہو رہا ہے یہ درستہ بات اب آپ جو سوالے سے بات کر رہے ہیں کہ اقتالی ڈوگرہ والی کا ٹورنمیٹ جو ہے نا جی اس کی یہ خوبی جو ہے نا یہ خوبی آٹھ سال سے متواتر کسی گاؤں میں ٹورنمیٹ کا انقاض برقرار رہنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہاں انصاف ہوتا ہے اگر انصاف نہ ہو تو دوسرے سارے ٹورنمیٹ نہیں ہوتا بلکل جی یہ چوئیس یاد ہے مدد بورے والا صاحب بات سن لیں پاک بنجاب کے دوسرے دوست جو ٹورنمیٹ کرواتے ہیں یہ جو اخمتکہ کرتے ہیں نا یہ مارپانی مارا اس سے پرہیز کریں جس کا حق بنتا ہو پورا اس کا حق دیں یہ انصاف کی یہ بات ہے اور جیتا جو بلکل جیتے صدر طریقے سے خواہ امیر ہو خواہ غریب ہو خواہ بڑا ہو خواہ چھوٹا ہو اس کو شام کو اس کی رقم اس کے حوالے کر دیں پوری رقم اس کو ملنے چاہیے اس انام کے والی رقم پوری ملنے چاہیے کسی قسم کی کوئی کٹوتی نہیں ہونے چاہیے میزبانی کی یا کسی قسم کی کوئی کٹوتی نہیں ہونے چاہیے بہت اچھی بات کیا آپ نے انام پورا ملنا چاہیے جی جو سوکت ہمارے ساتھ تمام دوست موجود ہیں ٹالیس ڈوگرہ مالا سے ہمارے بھائی جوہی ڈوگر صاحب بھی آئے ہوئے ہیں ان کے ساتھ تارک نمبردار صاحب چیچہ وطنی کے بہچان یہ بھی آئے ہوئے ہیں رائے محمد عرفان صاحب آف کمالیا چیمپئن آل ٹائم چیمپئن اور ان کے بھائی ہیں ان کے ساتھ جی رائے صاحب یہ تمام دوست یہاں پر موجود ہیں جی بڑا ہی اچھا سیگمنٹ تھا بڑی اچھی بات ہے کہ چاہے جی آسائم صاحب سے ماشاء اللہ جی شکریہ جی سلام علیکم اس وقت ہم موجود ہیں بھائی جوہی ڈوگرہ اور ٹالیس پانائل جنہوں نے پانجاب کا سب سے بڑا ٹورنمنٹ کروانے کا ان کو عزاز آسل لجی ان سے ہم ایک سوال کریں گے کہ آپ کے ٹورنمنٹ کی کام یابی کا راز کیا جی سلام علیکم سارے دوستوں کو پہلے دو تو دوسرا استاد استاد صاحب نے پہلے جی بتا دیا جو ٹکس تو دیئے ہیں انہوں نے ہمیں بھی سب سے پہلے جب ٹورنمنٹ کا انکار ہم نے آج سے آج سال پہلے کیا تو یہی بات بتائی گئی تھی کہ کسی کے ساتھ نائنصاف ہی نہیں کرنی ہوں اور جو انعام کی رقم ہے اس میں سے کٹھوٹی نہیں کرنی ہے اور بلسرا ہر اپنے میمبر کا خیار رکھ رہے ہیں جی سر تو یہی چیزیں چلتے ہوئے ہم لے کے آرہے ہیں تو الحمدلللہ بھا یہی ہے کہ آج بھی ہمارے مجھے دوست آتے ہیں ان کو ہم ساری سہوٹر پروائیڈ کرتے ہیں اٹے کی سہوٹر پروائیڈ کرتے ہیں ہمارے پانچ سے سات بندے جو ریکم در ہوتے ہیں ان کے کبوتروں کی نگرانی کرتے ہیں کئی درنا جائے ہیں اور باقی صاحب بھائیوں کو تاوانہ صاحب بھائیوں کا جو پیارا محبت ہے بس یہی صاحب بھائیوں کو محبت کی وجہ چاہ رہی ہے شکریہ جی معلومہ شکریہ صاحب